بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم انسان کو خدا نے بہترین سانچے میں ڈال کر پیدا کیا ہے جنتی اور جہنمی وہ بعد میں بنتا ہے ہم ایسے منافق لوگ ہیں کہ کسی کی تکلیف کو اس کے گناہوں کی سزا سمجھتے ہیں اور اپنی تکلیف کو ازمائش اگر تو چاہتا ہے کہ دن کی طرح روشن ہو جائے تو اپنی ہستی کو اپنے دوست کے سامنے جلا ڈال اگر ہر شخص پہلے ہی سے اپنے عیب دیکھ لیتا تو اپنی صلاح سے کب فارغ ہوتا دوسروں کے عیب نکالنے والے لوگ اپنے آپ سے غافل ہیں اسی لئے دوسروں کے عیب بیان کرتے ہیں انسان کو اپنے عیوب پر نظر رکھنی چاہیے ورنہ اس کی نیکیوں کو نظر بد لگ جائے گی فضیلتیں اللہ کی طرف سے ملتی ہیں پھر اس کی جانب سے تبدیلیاں ہو جاتی ہیں اس لئے اس کے فضل پر جان اور دل سے سجدہ بجا لاؤ گلت سے گلت انسان کے لئے بھی اسلاح کا واحد راستہ محبت ہے تنقید چاہے کتنی ہی حق پر کیوں نہ ہو وہ اسلاح کے لئے کارگر ثابت نہیں ہوتی تمہاری پریشانیاں تمہاری بے عدبی اور ناشکری سے جڑی ہوئی ہیں دشمن ہمیشہ دماغ کے اور دوست ہمیشہ کردار کے منتخب کرو اگر آنکھ کی بنائی ختم ہو جائے تو انسان رات اور دن میں فرق نہیں کر سکتا اسی طرح دل اندہ ہو جائے تو انسان حق اور باطل میں فرق نہیں کر سکتا عبادت کا کوئی اصول نہیں ہے وہ ہر اس آواز کو سنتا ہے جو مخلص دل سے نکلی ہو کتنی بری بات ہے کہ تم کسی اور کی طرح بڑھنا چاہتے ہو کیا تم اپنا چہرہ نہیں دیکھتے کیا تمہیں اپنی خوبصورتی نظر نہیں آتی اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے نراز ہوتا ہے تو اسے پکیزہ لوگوں کی ایپ جوئی میں مشغول کر دیتا ہے مولانا رومی سے کسی نے پوچھا ظاہر کیا ہے ہر وہ چیز جو ہماری ضرورت سے زیادہ ہو وہ زہر ہیں خواہ وہ قوت ہو اقدار ہو دولت ہو بوگ ہو لالچ ہو محبت ہو یا نفرت یہ جان لو کے ڈر ہوتا ہی نہیں یہ تو بس تمہاری سوچ میں کہیں ہوتا ہے خطرہ ایک حقیقت ہے اور ڈر ایک خیال یہ بات معنی نہیں رکھتی کہ آپ کتنی زبانیں سمجھ سکتے ہیں صرف دلوں کو سمجھنا ہی آپ کو اہم بناتا ہے اگر تمہیں زندگی کی حقیقت معلوم ہو جائے تو بے شک تم کوئی اور ساتھی نہ چنوں گے سوائے اللہ اور اس کی محبت کے تقدیر کے لکھے سے چھٹکارہ حاصل کرنے کا راستہ فقط آجزی اور انکساری ہے خلوص جہل کو علم سے بدل دیتا ہے اور خود کردی بڑے سے بڑے عالم کو جاہل کر دیتی ہے اچھی سورت دل کو متاثر کرتی ہے جبکہ اچھی سیرت روح کو برداشت کے کانوں سے سنو رحم کی آنکھوں سے دیکھو اور محبت کی زبان سے بات کرو اپنے آپ میں کچھ کمال پیدا کر تاکہ دوسروں میں کمال دیکھ کر تم کہیں غم میں نہ پڑ جاؤ خدا جب کسی بدبخت کو دکھ دینا چاہے تو وہ بدقسمت ناشکری کا راستہ اختیار کر لیتا ہے